بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں حافظ عبد الرعوف آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہاں خود پسندی یعنی اپنے آپ کو باکمال سمجھنا یہ ایک باطنی بیماری ہے کہ انسان جو ہے اپنے دل میں دماغ میں سوچتا ہے کہ میں عالی انسان ہوں سب سے پہلے اس کی معارفت یعنی جانیں گے خود پسندی کسے کہتے ہیں خود پسندی اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ کسی کے بات نعمتیں ہیں وہ دنیاوی نعمتیں ہوں یا آخرت کے حوالے سے جو اسے مقام عطا کیا گیا ہے وہ اس میں اپنے آپ کو باکمال تصور کرے یہ ہے خود پسندی حضرت زید بن اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس کو نیک تصور کرنا یہ گمان کرنا کہ میں نیک ہوں یہ خود پسندی ہے اس چیز سے روکا گیا ہے مزید اس کی معارفت میں اس کی پہچان میں ہم جانتے ہیں اس کی تین صورتیں ہیں کہ خود پسندی کب ہوگی کب نہیں ہوگی مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان کو زوال آنا ہے وہ اس میں اپنا ذاتی کمال تصور نہیں کرتا یہ خود پسندی نہیں ہے دوسری صورت اس کی یہ ہے کسی کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ذاتی کمال بھی نہیں سمجھتا مگر وہ ان کے زوال میں بے خوف ہے یعنی اس کے ذہن میں یہ ختم نہیں ہوگی یہ بھی خود پسندی نہیں ہے تیسری صورت اس کی یہ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی وہ اس کو ذاتی کمال سمجھے اور اس کو اللہ کی طرف منصوب نہ کرے بلکہ صرف اپنی طرف منصوب کرنا محبوب رکھتا ہے اور وہ اس کے زوال سے بے خوف ہے تو یہ خود پسندی ہے اسے گناہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُوسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَا نِتَّقَا کہ اپنی جانوں کو پاکیزہ بنا کر پیش نہ کرو اللہ تو پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے یعنی خود پسندی کے ساتھ اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو کیونکہ اللہ جو انسان کے حالات ہیں نا وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے نا انسان کیا سوچتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ تو اس چیز سے روکا گیا ہے حضرت ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب نیک کام کرتا ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے بلکہ وہ اس کو اللہ کی نعمت شمار کرے اگر کسی بندے نے ان چیزوں کو اپنی جانے منصوب کر لیا مثلا کسی کو اللہ نے طاقت دیا ہے مال دیا ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ یہ تصور کرتا ہے یہ میرا کمال ہے اسی کی بنابے میں ہر کام کر سکتا ہوں اس کے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں چند نقصانات میں ذکر کرتا ہوں نمبر ایک جس میں خود پسندی آ جائے وہ اللہ کے تائید مدد سے محروم ہو جاتا ہے جیسے قرآن کے اندر واقع ہے یوم حنین اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیعن وضاقت علیکم اللغد بما راحبت سم و لیتم مدبرین کہ حنین کے دن جب تم اپنے دن کثرت پر اترائے فخر کرنے لگے زمین جو ہے وضاقت علیکم اللغد بما راحبت اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تمہارے پاس جو طاقت تھی وہ کسی کام نہ آئی تم پیٹھوں کے بل پھر گئے واقعہ مختصر انعرض کر رہا ہوں اس کا یہ ہے کہ وادی حنین میں فتح مکہ کے چند روز قبیلہ بنوں حوازن اور سقیف جو ہے ان سے جنگ ہوئی مسلمانوں کی مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی سوری مسلمان جو تھے وہ چار ہزار تھے اور کفار کی تعداد بارہ ہزار تھی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی نے اس قدر مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر کہا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے یعنی آج ہم ہی غالب آئیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا آپ کو یہ جملہ بہت ناگوار گزرا کیونکہ آپ تو اللہ پہ توقع کرنے والے تھے ظاہری مال اسباب فوج پہ توقع نہیں کرتے تھے اب جنگ شروع ہوئی شروع میں مسلمانوں کو فتح ملے مسلمان جو ہیں غالب رہے افار بھاگے تو فوراں مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹھنا شروع کر دیا کفار جب دیکھا مسلمان اس کام میں مصروف ہو گئے انہوں نے پیچھے سے تیرہ اندازی شروع کر دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے کافی نقصان ہوا اب دیکھیں اللہ کی مدد جو ہے شامل حال نہیں رہی کیوں خود پسندی آگئی تھی دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے زلت و خاری کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے جیسا کہ مقام پر ارشاد فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمَّا نِعَتُمْ حُسُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَعْتَاهُمُ اللَّهُمْ مِّنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُوهُ یہ جو آیت ہے بنو نزیر کی حق میں نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے مضبوط قلعے بنایا ہوئے تھے جہاں وہ رہتے تھے انہوں نے گمان کیا کہ یہ جو قلعے نہیں ہے ہمیں بچا لیں گے مسلمان اس کو نہیں توڑ سکتے اندر نہیں آسکتے مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اگر نکال دیا گیا آپ دیکھیں یہاں بھی زلت و خاری اپنا گھار بھی چھوڑنا پڑا ہوں اسی طرح ایک نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں نمبر ایک لالچ جس کی اطاعت کی جائے نمبر دو خواہش جس کی پیروی کی جائے اور نمبر تین انسان کا اپنے آپ پر تاجب کرنا یعنی اپنے آپ کو اچھا خود پسندی میں آ جانا باکمال تصور کرنا تو اس چیز سے روکا گیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں دو چیزیں نمبر ایک نا امیدی اور نمبر دو خود پسندی چوتھا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جس کے اندر خود پسندی آ جائے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم سے گناہ سرزد ہوں گے بلکہ مجھے تم سے اس سے بڑے گناہ کا خطرہ ہے صحابہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وہ گناہ خود پسندے ہیں اسی طرح آئیشہ رضی اللہ وآلہ فرماتی ہیں کہ انسان اس وقت گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیک تصور کرنے لگ جائے اپنے آپ کو آلہ دوسرے سے سمجھنے لگ جائے اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جس میں خود پسندی آ جائے وہ غرور و تقبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ کسی کی اصلاح قبول نہیں کرتا بلکہ کوئی اگر اس کی اصلاح کرے نا وہ اس کو بے وقوب بتمیز کہتے ہیں خود پسندی جو آگئی میں آلہ ہوں یہ کون ہوتا مشفرہ دینے والا مجھے میں اس سے آگئے ہوں اسی طرح وہ کبھی بھی کسی سے مشفرہ نہیں طلب کرے گا جس کی وجہ سے نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا ایسے ہی یہ بیماری رکھنے والا شخص دوسروں کو دل اداری کا سبب بنتا رہتا ہے اب وہ کون سے اسباب ہیں جو خود پسندی کا سبب بنتے ہیں وہ کون سے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان میں خود پسندی آ جاتی ہے نمبر ایک ذہانت و عقل مثلا کوئی بندہ دیکھتا ہے کسی دفتر میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہے وہ اسمتہ ہے میری ذہانت ان سے زیادہ ہے عقل زیادہ ہے وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں نہیں میں ان سے آلہ ہوں یہ چیز کو ڈبو دیتی ہے دوسرا سبب جو ہے خود پسندی کا وہ آلہ خاندان اور نصب ہے مثلا کسی کو اللہ نے آلہ خاندان میں پیدا کیا ہے اچھا نصب بنایا ہے وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا اسی طرح تیسرا سبب جو بنے گا مال اور دولت کسی کو مال آگیا ہے زمین جائدات ہے اس کے اندر بھی خود پسندی آجائے گی اسی طرح کسی کو اللہ نے عزت شہرت دے دی ہے یہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے اسی طرح کسی کو اولاد کی کسرت مثلا بیٹے دیئے ہیں تو یہ بھی چیزیں جو ہیں خود پسندی کا سبب بن سکتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جس کو اللہ نے یہ ساری چیزیں اتا کی ہیں عقل دیئے، ذہن دیئے، مال دیئے، سباب، اولاد اب اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں خود پسندی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اب اس کو چاہیے اگر اس باطنی مرض سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں پہلے کیا تھا جیسے گران پاک اندر ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ آَحَدٍ آبَدَوْا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم کبھی پاک نہیں ہو سکتے تھے ہاں جسے اللہ چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے اسی طرح دوسرے جگہ پر ارشاد فرمایا فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم نقصان اٹھانے والے ہوتے اب دیکھیں کسی کو اللہ نے مال دی ہے مال بڑھ رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے نا مال بڑھ رہا ہے یہاں اللہ فرما رہا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گئے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو بہت کم جو لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پر ہوتے اکثر جو ہیں وہ تم میں سے گمراہ ہو جاتے اسی طرح ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتُ طَوْئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّكُ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی کوئی ایک گروہ یہ خواہش کرتا کہ وہ آپ کو گمراہ کرتے خود پسندی سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں اب دیکھیں آپ سے بڑا کوئی باکمال ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کوئی نیک اچھے کام کرنے والا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کو دیکھیں پڑھیں اس میں خود پسندی کا کہیں شائعبہ بھی نظر نہیں آئے گا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا تو ایک صحابہ جارس کی یا رسول اللہ آپ کو بھی ارشاد فرمایا ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے اس لئے ضروری ہے کہ انسان جس کو اللہ نے اقل ذہانت اچھی صورت اچھا جسم لباس مال دیا ہے وہ اس کی وجہ سے خود پسندی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے جب مکہ فتح ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چھت جہور ازان کہو جب قریش کے جو سردار انہوں نے یہ سنا ان کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ سیاہ فام غلام یہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر ازان دے گا یہ آیت کریم آگئی ان اکرمکم اند اللہ یتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ کرامت والا عزت والا اللہ کے ہاں اچھے مقام مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ معزز وہ بندہ ہے جس کے پر مال ہو زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو آلہ عوضے پر فائز ہو سب سے زیادہ اچھا اس کو سمجھیں کہ جس کے پر مال زیادہ ہو تعلقات ہو مگر اللہ کے ہاں سب سے معزز انسان وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے معزز کون ہے ارشاد فرمایا جو موت کو قسر سے یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے معزز انسان ہے تو ناظرین کرام آج ہم نے دیکھنا ہے یہ جتنے بھی اسباب میں نے بتائی ہیں کیا ہمارے اندر اگر یہ اللہ نے نعبتیں دی ہیں اس کی وجہ سے خود پسندی تو نہیں آگئی کہ چند نیکیاں کرنے کے بعد ہم دوسرے سے اپنا موازنہ شروع کر دیں کہ میں اسے عالی ہوں مال دیا ہے میں اسے عالی بن گیا ہوں اور وہ اس کے زوال کو بھی نہیں سمجھتا اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے میں نے اس میں محنت کیے بلکہ جو بھی نعمت ملی ہے نا انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اگر انسان نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ میری یہ کمائی ہے میری محنت ہے میں نے کوشش کی ہے تو اس کا زوال شروع ہو گیا اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو خود پسندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین موسیقی 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 موسیقی